اوکے تو آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ بیفور ریزلٹ ہے اس کے بعد کا جو پکچر آئے گا وہ آفٹر ریزلٹ ہے آفٹر بلیچ یہ ہی کر کلر آیا ہے دین اس کے بعد میں نے کلر ڈیپوزٹنگ کے بعد یہ کلر آیا ہے تو آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں پورے ہیر کا کلر کیسے چینج کرے کافی سارے لوگوں کے کوششن سے تو اس کو ہلپ کرنے کے لیے آج میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے اور ریڈی شوٹ ہی کرٹ ہے زیڈ بلیک بال ہیں اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے فریمرز کے بریشز لیا ہے یہ بریشز بہت اچھے ہیں تھوڑے سے مہنگے ہیں شوسکوف کا میں نے ایگورا جو کی بلونڈر جس کو بولتے ہیں سوپر پلس وہ لیا ہے اور وولیوم ٹونٹی لینا ہے ویلا کا میں نے وولیوم لیا ہے ٹونٹی وہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں پہلے میں نے وولیوم ایڈ کیا دن اس کے بعد جو بلیچ پاوڈر ہے بلونڈر پاوڈر ہے وہ ایڈ کروں گا ون اس تو ٹو کا ریشو رہے گا جیسے ایک چمچ ہم نے ڈالا بلیچ تو دو چمچ ڈالیں گے ہم ویلا کا ٹونٹی وولیوم ان دن ان دونوں کو مکس کرنے کے بعد آپ دھیان رکھیں اس کے اندر مجھے ایڈ کرنا ہے ویلا پلیکس کیونکہ ہم روٹس پہ اور ریڈی یہ پروڈکٹ لگا رہے ہیں تو ویلا پلیکس جو ہے ویلا کا بونڈ میکر ہے جو بالوں کو سٹرینٹھ دیتا ہے اور ڈیمیج نہیں ہونے دیتا تو میں نے دو ایمل نکالا اور یہ ایڈ کر لیا ہے تو اس سے کیا ہوگا ایک تو روٹس پہ جلن نہیں ہوگی سیکنڈ اس سے بال ڈیمیج نہیں ہوں گے روٹس ڈیمیج نہیں ہوں گے اور شائن ویسے کی ویسے ہی رہے گی اور جو ہمیں ڈیزائر کلر چاہیے وہ مل جائے گا تو ہم نے کلر اپلائی کرنا شروع کر دیا ہے روٹس کے اوپر دیکھئے یہ بلیچ ہے ٹوانٹی وولیم سے لگا رہے ہیں کبھی بھی روٹس پہ بلیچ تھٹی یا فورٹی وولیم سے نہیں لگاتے ٹوانٹی یا ٹین وولیم سے لگائیں جس کو ہم تھری پرسنٹ یا سکس پرسنٹ بھی بولتے ہیں دیکھئے میں نے چھوٹے چھوٹے بالوں پہ بھی اچھے سے اپلائی کیا ہے اس کو لگانا بہت اچھے سے پڑتا ہے بکوز روٹس سمٹائمز رہ جاتے ہیں تو میں ہر ایک جگہ پہ ہر ایک بال پہ اچھے سے اپلائی کروں گا تاکہ کوئی بھی بال رہنا نہیں چاہیے دھیان سے لگاتے رہیں اسی طریقے سے میں سیکشن بائے سیکشن کوم سے لگا رہا ہوں پہلے کوم کر رہا ہوں جہاں پہ بال رہ جاتے ہیں روٹس وہاں پہ پھر سے کوم کر کے سیکشن نکال لیتا ہوں دن اس پہ بلیش اپلائی کر دیتا ہوں جس کو بلونڈر پاورڈر بھی بولتے ہیں یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ایک پہلے بالوں کو پری لائٹ کرنا ہے تاکہ جو نو یا دس نمبر کے بال ہیں وہاں تک ہم پری لائٹ کر لیں جیسے ہی یہ پروڈکٹ اچھے سے اپلائی کر دیں گے یہ پری لائٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اب دیکھئے اس کو اپن چھوڑیں گے تو یہ اس کا جو پروسیس ہے وہ لمبا ہوگا تو اس کے لیے میں اس کو لگانے کے بعد اس کے اوپر لگاؤں گا فائل پیپر اچھے سے فائل لگا دیں گے تاکہ جو بالوں میں ہم نے پری لگایا ہے اس کا پروسیسنگ فاسٹ ہو جائے فائل پیپر دیکھئے کھانا رکھتے ہیں تو فائل پیپر میں گرم رہتا ہے اسی طرح سے ہمیں ہیٹ جنریٹ کرنا ہے روٹس پہ تو ہیٹ جنریٹ کرنے کے لیے میں فائل پیپر لگا دوں گا دیکھئے دھیان سے پہلے اپلیکیشن کر لیجئے کہیں پہ بھی کوئی بلیک ہیر رہنا نہیں چاہیے اچھے سے آپ کور کر دی دے کر دیجئے with the help of bleach میں نے help bleach کی help سے پورے بالوں کو کور کر دیا ہے فائل پیپر لگا دیا ہے پچاس منٹ میں نے رکھا ہے after that just look at that smile man اس کو پسند آیا ہے جس کو میں نے کیا ہے پورے بالوں میں میں نے bleach لگایا تھا پچاس منٹ رکھا ہے then just see it ہمارے پاس جو bleach کے بعد کا result ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ابھی ہم کرنے ہیں wash hair wash تو hair wash کرنے کے بعد اس میں کریں گے color deposit اچھے سے hair wash کر لیجئے shampoo کر لیجئے rinse کرنے کے بعد shampoo کرنا ضروری ہے because جو bleach ہے جو blonder powder ہے وہ نکل جائے free lightning agent نکل جانا چاہیے after bleach ہم نے hair wash کرنے کے بعد میں اس کو کروں گا blow dryer blow dry کرنے کے بعد ہم اس میں کریں گے color depositing تو جس کو بھی color depositing سیکھنا ہے اس کا میں actually video دیکھئے گا تو مزہ آئے گا color depositing کا بتانے والا ہوں last میں تھیان رکھئے گا تو یہاں پہ اچھے سے بالوں کو کر لوں گا try اس میں کر دوں گا color deposit اب دیکھئے گا color کتنا اچھا لگ رہا ہے بالوں کا color کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ after bleaching یہ result ہے ہمارے پاس just see it میں نے کچھ pictures بھی لی ہوئی ہیں میں نے already upload کیا ہیں یہ after depositing کا result ہے ابھی سب لوگ پوچھیں گے sir depositing کیسے کیا ہے کونسا color add کیا ہے کیسے neutralize کیا ہے تو آپ لوگوں کو اس کا میں بتانے والا ہوں میرے instagram page پہ جن لوگوں نے ابھی تک follow نہیں کیا ہے تو please follow کر لیں اس پہ میں آپ کو پورا result بتاؤں گا کیسے میں نے اس میں یہ color add کیا deposit کیا اور کون سا color add کیا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آرہی ہے like شیئر کر دے comment کر دے subscribe کر دے اس چینل کو جو لوگ نئے آرہے smash the subscribe button and زیادہ سے زیادہ لوگ شیئر کریں اور جن کو یہ questions ہیں کہ ہم join کیسے کریں آپ call کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کی اوپر میرا number آرہا ہمارا hair solution page ہے instagram پہ اس کو follow کریں یہ ہے final result ہم inspired ہوں ہیں ڈی ج سنیک سے کیونکہ ان کا hair color بھی same ہے تو ہم نے بھی ویس کرنے کی کوشش کی ہے سیم تو نہیں ہو ہے تو یہ ہمارا instagram page ہے جائیں follow کریں اور result پائیں thank you